اسلام علیکم میں ہوں نورد عارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ بلاخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا بھلا ایسا کیا ہوا سابق وزیراعظم پاکستان جن کا انتخابی نشان شیر ہمیشہ سے رہا ہے ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو جھٹکہ دے دی وہ جو کہا کرتے تھے کہ میں کسی سے نہیں نیرتا وہ جو کہا کرتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو پہلے تو انہوں نے اپنے ووٹ کو جی بھر کے رسوہ کیا اور اس کے بعد نہایت انداز سے بے نیازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہایت شان تفاہر کے ساتھ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا پہلا میڈیکل این آر او لے کر چین کی بانسوری بجاتے ہوئے عوان کو دعائی مفارق دے گئے آج جب میں آپ سے گفتگو بشر فاصل کر رہا ہوں تو پاکستان کے بلکہ دنیا ور کے تمام اقبارات میں قریبا ایک خبر شائع ہوئی ہے جس میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی ثابت خادم اعلیٰ پنجاب جناب محمد شہباز شریف صاحب المعروف ترچی ٹوپی والی سرکار کا ایک نہایت مزقہ خیز بیان ہے ہمارا مو چھنا رہا ہے ایک مرتبہ پھر انہوں نے یہ قوم کو بتایا ہے کہ جی میاں صاحب کی حالت تشویش ناکے میں حیران ہوں میں حیران ہوں عمران خان سے اینار ہو لیا تو کیا اسرائیل علیہ السلام سے بھی خدا نا خاصتہ حاصل کری لیا ہے کیا پاکستان میں بھی جب معاملات گربیریشن کا شگار ہوتے تھے تو اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ ڈاکٹر ادنان اور شہباز شریف کو نظر آنے لگتے تھے اسرائیل نے کب کس سے دوستی کی ہے میرے بھائی جو اتنے لمبے عرصے سے پیرول دے رکھا ہے دوستی اور صحت عطا فرمائے شفائق کاملے عطا فرمائے وہ شفائق جس کے بعد کوئی بیماری نہیں رہتی لیکن یا اتنا بڑا جھڑکا مطلب غزب خدا کا یہاں پاکستان میں جب تھے تو پلیٹ لیٹس کی حالت ایسی تھی کہ جیسے وہ فوف ملکی معیشہ تھی سملنے بھی نہیں آ رہے تھے اور یہاں سے آپ صدھارے کیا اس کے بعد کائے کا پلیٹ اور کائے کا لیٹس یہ پلیٹ لیٹس اوپر نیچے اس وقت کیوں نہیں ہوئے جب حامد کا ارزہ ہی آپ سے ملاقات کے لیے وہاں پہنچا تھا حامد کا ارزہ ہی زیادہ بیمار لگ رہا تھا مجھے تو یہ پلیٹ لیٹس اس وقت کیوں نہیں اوپر نیچے ہوئے جب نحال آشمی اپنی چمچہ گیری کا مظہرہ کرنے کے لیے آپ تک پہنچے تھے کہ آپ سے آشروات پائیں گے ملا کا ہمینی میاں صاحب کی وہ تصویر یا وہ ویڈیو دیکھ کر کے تو آدمی چکرا کے رہ جاتا ہے جس میں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی لوگ مطلب نون لیگ کے زوم اور قائدین کے ساتھ بیٹھ کر کے ناشتہ یا کھانا اس سے خیزیاب ہو رہے تھے یارو احسان کرو یار سوشل میڈیا کا دورہ بھائی وہی سوشل میڈیا جو پاکستان تحریک انصاف کو برسر اقتدار لیا ہے وہی سوشل میڈیا جو عالمگیر جیسے کو قومی اسمبلی پہ پہنچا دیا ہے وہی سوشل میڈیا جس پر آری ولوی صاحب نے ہمیں جھٹکا دے دیا پہلے دکشا چلایا ہے اس کے بعد پھر قوم کو ٹھینہ دکھا کر کے جا کر کے اتنی بڑی مسنت پر قبضہ جمالی ہے احسان کرو بھائی مطلب آپ نے کیا قوم کو سمجھ رکھا ہے آپ نے ابھی بھی جن مشرف کا دور سمجھ رکھا ہے کہ جب جو آپ کہیں گے وہ لوگ عمل نہ صدق نہ کہیں گے آپ پہلے بھی جھوڑ بہتے رہیں پہلے بھی آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے رہیں اپنے ہی لوگوں کو جن سے آپ ووٹ لے لی کر کے اسمبلی پہ پہنچتے رہیں آپ نے پہلے جن مشرف کے ساتھ ایک ڈیل سائن کی اس کے بعد پھر آپ نہایت عظم کے ساتھ ڈیٹائی کے ساتھ بلکہ جھوڑ بولتے رہیں کہ ہم نے کوئی ڈاگومنٹ سائن نہیں کیا جب جن مشرف کی سلکار نے وہ ڈاگومنٹ پبلک کر دیا استقامت تو دیکھئے کہ آپ اس کے باوجود بھی جھوڑ بولتے اور آپ سے میں کیا گلہ کروں گلتوں لوگوں سے جو بے وقوف بنتے رہیں آپ کے آتوں ایک مرتبہ پھر شاید بنیں گے اس مرتبہ میانواز شریف صاحب نے غلط پہترا کھیلا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے شہبہ شریف صاحب نے ان کے بحاف پہ کہا ہے کہ انتہائی پیچیدہ سرجری جو ہے وہ ان کی ہونی ہے میانواز شریف کی تو اس لئے ضروری ہے کہ بریم نواز کو ان کے پاس بھیجا جائے لے جاؤ مالی والی بھی لے جاؤ خان سامہ ڈرائیور موچی نائی دھو بھی کوئی رہ گیا ہے تو وہ بھی لے جاؤ یار حد ہو گئے یہ خدا کی قسم مطلب آپ لوگوں نے ہمیں گیا بلکل ہی وہ اینگین سمجھا ہے آخری زمانت میانواز شریف کی واپس آنے کی ملیم نواز ہے اس ایک روح زمین پر اس ایک سرزمین پر وہ بھی گئی تو پھر بچا کیا پیچھے بھائی پھر جب آپ کو کوئی سگنل دے گا کہ آجاؤ دوبارہ ملک کا ایک پیدار سمالو پیرا پائیں گے دب حد ہے حد ہے اور حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ ایک مرتبہ پھر اپنے لوگوں کو شٹکت دیا انہوں نے ایک مرتبہ پھر کوئی ڈیل مانگی مزے کی بات یہ ہے کہ میں آج باباں کے دول یہ بات کہہ رہا ہوں اور یہ ہوگا آپ دیکھیں گے بلکل اسی طرح انشاءاللہ جس طرح سے آپ نے یہ دیکھا میں کہتا رہ گیا کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کی موچ کا بالی ہوگی مت نہیں توڑ سکتی نام لگا لو الزام لگا لو بڑے بڑے دعوے کر لو احتساب کے کاکھن نہیں ہونا ہوا کہ نہیں دونوں باہر عمران خان صاحب سے ذرا غلطی ہو گئی اردو میں ایک شیر دونوں بڑا اچھا یاد کر لیا کہ مفاہمت نہ سکھا جبرن ناروہ سے مجھے مفاہمت نہ سکھا جبرن ناروہ سے مجھے بلا سے مجھے حضور یہ تو ہم جیسے کسی منٹل کی کہا ہی آپ تو ماشاءاللہ اللہ نظریبت سے بچا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اکبال مندی اور عمر دراز کرے آپ کے اقتدار کا سایہ آپ کے سر پر سلامت رہے کیونکہ اقتدار ہے تو آپ ہیں اقتدار سے باہر تو پی ٹی آئی نہیں ہے یہ جو بھانمتی کا کمبہ لے کر کے آپ چل رہے ہیں دو تین حضرات تو پھٹتے پھٹتے بچیں پیر نور اللہ قادری شوقعت یوسف زائی یاسمی عمراشی صاحبہ کو بھی مرداباد مرداباد کے ناروں کا سامنا ہوئی گیا بلا وجہ کا عثمان مزدار ان کو بھی اس سب کچھ جیلنا پڑی چکا آپ جب یہاں کراچی آئے تھے اور نہای کم تر آپ کے ساتھ آپ شارف حیصل پر پروٹوکول لے کر گندر آتے پھر رہے تھے عوام نے حرن مجاگر کی استقبال تو آپ کبھی کیا ہے تو آکستان کی تاریخ کا پہلا میڈیکل انارو دینے کے بعد بھی آپ ہی شیئر پورڈ ہیں حضور آپ نے پہلے بھی انارو دیا اور آپ ایک مرتبہ پھر دینے والے ہیں میں آپ سے کہنا ہوں آپ کو دینا ہی ہوگا اس کے بغیر ڈیل پوری نہیں ہوتی آپ سمجھ رہوں گا میں کس ڈیل کی بات کرنا پی ٹی آئی کے دوستوں پر بھی مجھے افسوس ہوتا ہے حیرت ہوتی ہے حیرت ہونہی نہیں چاہیے لیکن پھر بھی ہوتی ہے کب تک ہم لوگ ایک ہی سراث سے چہرے بدل بدل کر کے لوگوں سے ڈھگے جاتے رہے ہیں نواز شریف کو انعابو مل گیا آصف زرداری کو مل گیا اب بچی مریم نواز انتظار کیجئے کہ ان کی فلائٹ کب پران بھرتی ہے فیمان اللہ